مرز بڑھتا گیا جون جون دوا کی یہ مصرہ ہماری سچویشن پر بلکل درست بیٹھتا ہے مرز یہاں پر ہے مارکٹ میں ڈالر کی قلت اور دوا یہاں پر ہے حکومت کی طرف سے ڈالر کو بچانے کے لیے لگائی جانے والی امپورٹ رسٹرکشنز لیکن انہی رسٹرکشنز کی وجہ سے بڑھ سکتی ہے اینڈ ڈالر کی ہی قلت اب موٹی موٹی بات یہ ہے کہ مارکٹ میں شارٹ ہو گئے ہیں ڈالر اور ڈالر ہی تو آپ کو چاہیے امپورٹ کے لیے اب چاہے آپ چلے جائیں بلال گنج چاہے چلے جائیں حفیظ سینٹر یا کسی لش پش آئس کریم شاپ پہ سب کا رونا یہی ہے کہ نیا سامان اس لیے نہیں آرہا کیونکہ امپورٹ میں مشکل پیش آرہی ہے بینکس دراصل امپورٹرز کو ایلسیز ہی نہیں کاٹنے دے رہے سٹیڈ بینک کے کہنے پر دراصل حکومت نے پہلے بینکوں کو بغایدہ طور پر اور بعد میں غیر اعلانیہ اور غیر رسمی طور پر منع کر دیا کہ غیر ضروری امپورٹس نہیں ہوں گی اب ضروری کیا ہے اور غیر ضروری کیا ہے اس پر تو بہت لمبی بحث ہو سکتی ہے اور اس کی ایک مثال ہے دھرکول انرجی پروجیکٹ ہمارے ملک کی امپورٹ کا سب سے بڑا حصہ ہے تیل کی امپورٹ پر اور اس کی وجہ صرف گاڑیاں نہیں ہیں بلکہ ہماری بجلی کی ڈیمانڈ بھی ہے کیونکہ ہمارے ملک میں بجلی کی پروڈکشن کا سب سے بڑا تناسب ہے تھرمل پاور پلانٹس جو کہ بجلی تیار کرتے ہیں تیل سے ایل این جی سے اور کوئلے سے اب ہم سعودی عرب قطر یا دبائی تو نہیں کہ ہمیں تیل امپورٹ کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑے یہاں آتا ہے جی تھر کا کوئلہ جیولوجیکل سروے آف پاکستان کے مطابق تھر میں کوئلے کے ایک سو پچھتر بلین ٹن کے زخائر موجود ہیں جو کہ دنیا میں لگنائٹ کول کے سب سے بڑے زخائر میں سے ایک ہیں اس سلسلے میں سندھ اینگرو کول مائننگ کارپوریشن کی بنیاد رکھی گئی اور تھر کے کوئلے سے بجلی بنانے کا عمل شروع کیا گیا اس پروجیکٹ میں بہت پوٹینچل ہے اندازہ لگائیں کہ اس سال جنوری میں بلک کی اٹھائیس اشاریہ سات فیصد بجلی بنی کوئلے سے امپورٹڈ اور لوکل کوئلہ ملا کر اب یہاں آتی ہیں پیچیدگیاں لوکل کول کی شرعہ بڑھانا اور کول اٹسیلف کی ٹوٹل شرعہ بڑھانا منحصر ہے سندھ اینگرو کول مائننگ کارپوریشن کے سموتھ آپریشن پر بلکہ اس کی مزید ایکسپینشن پر اس کے لیے چاہیے ایکوپمنٹ اور مشینری جو کہ امپورٹ کرنے پڑتے ہیں اور جیسا کہ پہلے ذکر کیا گیا کہ امپورٹ کرنے میں تو آ رہے ہیں مسائل ستم ذریفی یہ ہے کہ اس پروجیکٹ کے لیے درکار امپورٹس میں اگر کوئی خلل نہ آئے اور یہ پاور پلانٹس اپنی پروڈکشن بھی بڑھا دیں تو پاکستان کو کم کوئلہ امپورٹ کرنے کی ضرورت پڑے گی یعنی کہ کم ڈالر ذرکار ہوں گے اور بعض کلکولیشن کے مطابق تو یہ سالانہ ایک ارب ڈالر تک بچا سکتے ہیں اب یہی سیچویشن ہے سولر پاور میں حکومت نے سولر ایکوپمنٹ کی امپورٹ پر لگائی ہوئی ہیں کچھ کچھ رسٹرکشنز اور اگر یہ رسٹرکشنز نہ ہوں تو ہم زیادہ بجلی پیدا کر سکتے ہیں اور تیل کی امپورٹ میں کمی آ سکتی یعنی کہ ڈالرز بچانے کے چکر میں گئے ڈالرز ہی ہاتھ سے